بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے بلال جہنم کی آگ کو یا جہنم کی آگ تم کو نہ بچا پائے گی مگر دکھ اور تکلیف دوزخ کا کم سے کم اور چھوٹے درجے کا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کو جہنم کی جوتی پہنا دی جائے تو اس کی تپش سے یا اس آگ کی حرارت سے اس کا مغز جو دماغ میں ہوتا ہے اس طرح ابلے گا جیسے ہنڈیا میں چاول ابلتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے اور پنہ مانگنا چاہئے جہنم کی آگ سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں یا جو بھی آپ اچھائی اور برائی کرتے ہیں اس کا جو صلح ہے وہ تو اللہ کی ذات نے دینا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے رب کا جو معاملہ ہے میرا رب جانے اور میں جانوں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کوئی کہا رہا ہو تو بوری کوشش کیا کریں اس کو پھلانے کی تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے تو بوری مجھے امیق ہوتی ہے کہ آپ میرے بہن بھائی جو ہیں اس کو ضرور پھیلائیں گے یا آپ ہماری مدد کریں گے ان ویڈیو کو شیئر کرنے کی تاکہ اوروں کے بھی مدد اور بھلا ہو سکے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دو رکعت نماز جو ہے سلواتِ حاجات پڑھنی ہے سب سے پہلے یہ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دل میں محبت اور چاہت کو آگ کی طرح تپش دے گا جو بھی عمل میں بتاؤں گی اس سے بڑا عمل میرے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ کی سوچ ہے اب آپ نے یہ عمل تین دن میں پورا کرنا ہے تین دن میں یہ عمل پورا کرنا ہے آپ یقین مانیں ذکر ہے آگ کا اور یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم جلالی اور جمالی تو یہ جلالی جو ہے ذکر آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتنی آپ کے جو پیارے ہوں گے جو آپ سے دور گئے ہوں گے یا وہ آپ کو پھوچھتے نہیں ہوں گے یا آپ کو وہ تکلیف ہونچاتے ہوں گے یا ایسا آپ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو پتلے کہ آپ ان سے خود پیار کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں یا وہ آپ سے آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے لفظ ہے یا لطیف ٹھیک ہے پہلے آپ نے نماز دو نفل آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تحجد میں پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ سو مرتبہ آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے گیارہ سو مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں تصویر آپ کے پاس اگر ہے تو ابھی تصویر کا استعمال نہ کریں اگر آپ کے پاس مطلب کہ اگر آپ نے اپنے پیاروں کو جنہیں آپ بلانا چاہتے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے دن دن میں حاضر ہو جائیں یہ تین دن وظیفہ کریں تو اکل رب مضبوط رکھیں وظیفہ اتنا عالی طریقے سے کریں باوضوع ہو کے خوشبو لگا کے بیچ وظیفے میں کبھی بھی نہ بات کیا کریں بیچ وظیفے میں کوئی ایسا فہش گانا یا کوئی ایسی موویز یا اس طرح کی چیزیں آپ نہ دیکھا کریں یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وظیفہ بھی کہا رہے ہوتے ہیں ذکر و ذکرات بھی کہا ساملٹی بھی لگا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب غلط ہے اس وظیفوں کا کیا فائدہ جن کا اثر نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے دروشی پیسار اب آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے پیر منگل بوت جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین تین دن میں نے بتا دیئے ہیں ان دنوں میں ہی آپ شروع کریں گے جمعہ کو کر سکتے ہیں اور پیر کو پہلا دن جو ہے اس کا شروع کر سکتے ہیں بعد میں دعا مانگے آپ اپنے مقصد کے لئے جب آپ جو ہے سلوات حاجات پڑھ لیں تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شوکر اپنے بیوی سے ناراض ہے وہ اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ کے دور جو کے پیارے آپ سے دور چلے گی ان کے لئے لئے آپ کر سکتے ہیں جن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہے جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لئے کر سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ ہو جائے وہ نے لئے کر سکتے ہیں وہ خود یہ وظیفہ لا جواب ہے وہ خود سے مسائل کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے لیکن طریقے سے کریں وظیفے تب ہی اثر کرتے ہیں جب ان کو ان کے طریقے سے کیا جائے اب میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مسائل دیتی ہوں کہ جب قرآن پاک پڑتے ہیں تو ہمارے مدارس میں اثر اور مغرب دوران بچوں کو قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا یا ان کو سکون دیا جاتا یا وہ سو جائیں یا پھر تھوڑا سا وہ کھیلیں اب اس کا یہ کیا ہے تلق کہ اس دوران بچے کا ذہن اتنا مطلب کہ کمزور ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم بچے کو یاد کرواتے ہیں سبق یا کوئی چیز وہ کوئی یاد نہیں ہو سکتی صرف یہ فرق ہے اسی طرح وظائف ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دبوں میں یاد رکھے گا اگر وہ زیفے کی سمجھ آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہتن کے چینل کو سسکر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی ہے رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ